السلام علیکم and good morning students How are you all? Welcome to our online classes Dear students, class 2 سبجیک اسلامیات آج کا ہمارا برک ہے بک ورک جو کہ ہم کریں گے پیش نمبر 42 پہ آج ہمارا بک ورک ہے جو کے پیش نمبر 42 کے اوپر کتاب کا کم سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اپنی اسلامیت کی بک کو اپن کریں گے اسلامیت کی بک کو اپن کر کے پینسل لیں گے ٹھیک ہے لوگ ہم نے سب سے پہلے اپنی اسلامیت کی کتاب لی ہے اور ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے پینسل لینی ہے ٹھیک ہے سب پینسل سے کام کرنا ہے پینسل لینے کی آباد ہم آئیں گے صفحہ نمبر 42 یہاں پر آپ کو دو مشک دی ہوئی ہے ایک مشک کے اندر سوال جواب ہے جو کہ ہم کاپی میں کر چکے ہیں دوسری مشک کے اندر ہے خالی جنگے جو ہمیں کتاب کے اندر ہی کرنی ہے ٹیچر نے پینسل فل کی ہوئی ہے لیکن آپ کو اس کو پینسل سے کرنا ہے ٹھیک ہے پینسل نہیں کیجئے گا کوئی بھی ٹھیک ہے نمبر دو ہے زخیرہ الفاظ کی مدد سے درد زیل جملے مکمل کیجئے زخیرہ الفاظ آپ کو نیچے دیا ہے کوہ جو دی اللہ چالیس چالیس نو سو پچاس مکان اور پانی ان میں سے آپ کو دیکھنا ہے کون سا جملے کون سا ورڈ کون سا جملے کے اندر آئے گا نمبر ون اللہ تعالی نے حضر نو علیہ السلام کو بیش کی عذاب کی خبر دی اللہ تعالی نے حضر نو علیہ السلام کو کس عذاب کی خبر دی تھی اللہ کی عذاب کی مطبق کس کا عذاب آئے گا اللہ کا اور وہ عذاب کس نویت کا تھا طوفان کی نویت کا تھا لیکن عذاب کون سا تھا اللہ کا عذاب تھا تو یہاں پہ کیا آئے گا اللہ آئے گا کچھ بچے کہتے ہیں کہ یہاں پہ طوفان آئے گا طوفان نویت تھی یعنی وہ کس نویت کا آئے گا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہتا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا نمبر دو حضر نو علیہ السلام نے ڈیش سال تک لوگوں کو اللہ کی باتیں بتائیں حضر نو علیہ السلام نے نو سو پچاس یعنی نائن ہنڈیڈ ففٹی سال تک لوگوں کو اللہ کی باتیں بتائیں نمبر تین میں ہیں جب لوگ پوچھتے تو آپ بتاتے کہ ایک ایسا ڈیش بنا رہا ہوں جو ڈیش پر چلے گا جب حضر نو علیہ السلام سے لوگ پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہو تو کیا کہتے تھے میں ایک ایسا مکام بنا رہا ہوں جو کس پر چلے گا پانی پر چلے گا ٹھیک ہے پھر نمبر چار ہے ڈیش دن اور ڈیش رات تک بارش ہوتی رہی جب اللہ کا عذاب آیا طوفان کی نویت کا تو کتنے دنوں تک بارش ہوتی رہی چالیس دن اور چالیس رات تک اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے نمبر پانچ حضر نو علیہ السلام کی کشتی ڈیش پر آکر رکھ گئی تو کون سے پہاڑ پر رکھی تھی کوہ جودی حضر نو علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر آکر رکھ گئی آج کا ہمارا بک ورک صرف اتنا ہی تھا ہم نے کوپی ورک بھی ڈن کر لیا بک ورک بھی ڈن کر لیا یعنی ہمارا سبق نمبر چھے مکمل ہو گیا ہے سب بچے کوپی پلس بک ورک کا کام کر لیجئے گا ڈیو ڈیٹ منشن کر کے only pencil یوز کرنی ہے کیا یوز کرنی ہے pencil انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی next class کے نر تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ